آزاد بولنڈیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد ایچ 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 آپ جانتے ہیں نا یہ ایچ تین ایچ ہیں جو غزہ کے لوگوں کے لیے لڑا رہے ہیں ان سے جڑی بہت بڑی خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دو میسجز سنانے جا رہا ہوں جو دو ماہوں کے ہیں آپ یاد اکھئے میں آپ کو خبر بتاؤں گا وہ بڑی خبریں ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ایک دو میسج سن لیں یہ دو ماہوں کے میسج ہیں جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا یہ وہ ماہ ہیں جو اپنے بچوں کو خوز چکی ہیں ایک ماہ کہتی ہے کہ اپنے بیٹے بیٹی کا فوٹو ہے ان کے سامنے اور انہوں نے جو ہے وہ فوٹو کے شیئر کرتے ہوئے ان کا میسج آیا جو اب سرکلیٹ ہو رہا ہے کہ سات مہینے بعد میں نے تم لوگوں سے جڑی بھی ایک بھی چیز ڈیلیٹ کرنے کی ہمت نہیں کی لیکن آج میں نے تم سب کے تم دونوں کے ڈاؤنلوڈ کے ہوئے گیمنگ ایپس کو جو تم نے انسٹالڈ کیے تھے میرے موبائل میں میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے اور جو ایڈکیشنل گروپ سے سکول کیٹیوشن کے میں نے آج انہیں چھوڑ دیا ہے میں نے ہر اس پیج کو بھی جو ہے ان فالو کر دیا ہے جس پہ بچوں کے کپڑے اور کھلاؤنے دکھائی دیتے ہیں یہ کوئی برا خواب نہیں ہے کہ میں نے تمہیں کھو دیا لیکن یہ سب سے بھیانک اور خوفناک سچائی ہے اور دوسرا میسج کچھ یوں ہے کہ ایک ماں ہے اس کے سٹریچر پر اس کے سامنے اس کے بیٹے کی بے جان جس میں لہو نکل رہا ہے اور وہ ماں میں نے وہ ویڈیو دیکھا سنا وہ ماں جو کہہ رہی ہے عربی میں اس کے سب ٹائٹلز تھے انگلیش میں اور وہ یوں لکھے گئے ہیں تم کتنے خوبصورت ہو وہ اپنے نو جوان بیٹے سے مرے اور بیٹے سے کری تم کتنے خوبصورت ہو تم امر و خالد خالد تھا ان کے بیٹے کا نام ہم شہیدوں کا درجہ سمجھتے ہیں شہیدوں کا مرتبہ ہم سمجھتے ہیں اور تمہارا جو اس وقت چہرہ ہے وہ شہیدوں والا ہے تم شہیدوں اب کبھی نہیں مر سکتے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں نا میں اتنا کچھ دیکھتا ہوں کہ آپ کو دکھا بھی نہیں پاتا سات مہینے سے بہت کچھ ہے میرے پاس جسے میں خوشی سے منا سکوں لیکن مناتا نہیں ہو خیر کچھ خبریں ہیں جو میں نے آپ سے کہا تھا شروعات میں ہزباللہ نے جو ایک اور ڈرون سے کچھی گئی تصفیر بھیجی ہے جو ڈرون اٹیک کرنے جا رہا ہے اسرائیل کے مرکیوہ ٹینک کو اسی میں آگے کیمرہ لگا تھا یہ جاتا وہ دکھا دے رہا ہے اور اس کے کروس ہیر میں یہ نشانہ ہے اور جاتا ہے اور اس کے بعد بوم تو یہ ایک ایچ انہیں جھٹکا دیا جبکہ دوسرا ایچ جو غزہ میں لڑا رہا ہے حماس پہلے ازباللہ اب حماس انہوں نے دعویٰ کیا ہے حماس نے کہ انہوں نے بارہ سیٹلرز کو یا بارہ اسرائیلی فوجیوں کو لے جا رہی ایک اے پی سی کو رافا کروسنگ کے پاس حملہ کیا اس پر اور اس میں سے دھوہ اڑا دیا get smoked by Alqasar انہوں نے دھوہ نکال دیا it means کہ انہوں نے اس پر راکٹ چلایا اور تباہ کر دیا اب جو تیسرے ایچ ہیں یامن کے ہاؤتھیز یہیہ ساری اس کے ملٹری سپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ کہا ہے غزہ is a red line for ours غزہ جو ہے وہ ہمارے لئے شہرگ ہے لا لکیر ہے اور اگر اگریشن continue رہا غزہ پر اگر یہ ظلم جاری رہا we will strike targets that the enemies cannot imagine تو ہم ان چیزوں پر target کریں گے جس کے بارے میں دشمن نے اپنے خواب و خیال میں بھی ابھی تک سوچا نہیں ہوگا have not thought of and even the یمنیز themselves do not expect اور ابھی تک یمنیوں نے بھی اس بارے میں نہیں سوچا ہوگا سمجھ رہے ہیں یعنی کہ یمن کے howthie rlaque answer allah moment کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں دشمن تو کیا خود ان کے ملک کے لوگوں کو بھی حساس نہیں کہ یہ قوت یہ capability انہوں نے حاصل کر لی یہ اپنے آپ میں دوستو بہت بڑا اعلان ہے اور یہ تصویر ہے امریکہ کے ان ہتھیاروں کی کچھ نیوز نیٹ وک نے شیئر کی ہے اور کہا ہے کہ بائیڈن کی ڈیلیوری پہنچ گئی ہے اسرائیل کے فوجیوں کے لیے اور ان کے اندر ہیں موٹر شیئرز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مزاق اڑاتے ہیں یو ایس کی اس حکومت کا جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے اسرائیل کو ہتھیار دینے میں کٹوٹی کر دی ہے یہ کیا پہنچا ہے اس میں لیسون ہے کہ پتھی آئے ہیں کہ گھویاں ہیں یہ بتاؤ اور یہ اسرائیل کے ہیلیکاپٹرز جو لگاتار آسمان پر منڈرا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ان میں مارے گئے یا کچھ گھائل ہوئے سلجس لائے لے جائے جا رہے ہیں کیونکہ جبالیاں میں بہت بری طریقے سے ایمبوش کیا ہے ہماس نے اور بہت نقصان اسرائیل کو ہوا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم جو ٹائم لے کر زیادہ سے زیادہ خبریں آپ تک پہنچانے کا جو سلسلہ ہے اسے جاری رکھا جائے ایک ریسرچ پروگرام رات میں ڈی ٹی ایس کے ساتھ آتا ہے روز رات دس بجے اسے ضرور دیکھا کریں بڑی محنس سے ہم بناتے ہیں بڑے پیار سے آپ کے لئے اور آج انشاءاللہ ایک پروگرام آج سے کل میں آئے گا وہ ہماری دوسرے چینل دنیا ٹوڈے پر آئے گا اس کا ہم لنک ڈال دیں گے بھول رہے ہیں وہ ابھی سرچ میں نہیں ہے لنک کے تھوہ آپ اس تک پہنچ جائیں گے ہم اس پر ہمیشہ ریسرچ پروگرام لائیں گے ہمیشہ ریسرچ پروگرام جو بہت ہی محنس سے اور دو تین دن چار دن میں بنتے ہیں وہ پروگرام ہوں گے ان کی ایڈٹنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے ہم اس کا کچھ لنک اور ٹریلر آپ کو آزاد بول انڈیا پر دیں گے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے اور دنیا ٹوڈے کو آپ سبسکرائب بھی کریں گے اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے ریسرچ پروگرام کا اپنا ایک مرتبہ ہوتا ہے ایک الگ مقام ہوتا ہے اور وہاں پر تازہ خبریں نہیں ہوتی تو تازہ خبروں کا سلسلہ ہمیشہ آزاد بول انڈیا پر چلتا رہے گا اور دنیا ٹوڈے پر ہمیشہ ریسرچ پروگرام آتے رہیں گے بہت سے لوگ بہت سے میسج کر کے مجھ سے بہت کچھ پوچھتے ہیں میں دن بھر پڑتا رہتا ہوں خبروں کو تو مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ تر کا جواب نہیں دے پاتا ہوں لیکن ہمیشہ یاد رکھیے ہو سکتا ہے کہ میں غلطی کرتا ہوں کیونکہ غلطی کی گنجائش انسان میں ہوتی اور انسان غلطیوں کا پتلا ہے بہت سے لوگ کسی آ کر کچھ لکھتے ہیں میں یہ انہیں کہوں گا کہ اگر آپ مومن ہیں تو مومن اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے آپ مجھ سے دور رہ کر ایک پل کی بتمیزی اگر کر بھی لیں گے تو میرا کچھ نہیں بکڑے گا ہاں آپ کے حصے میں کچھ نہ کچھ درج ہو جائے گا جس کا حساب آپ کو بعد میں دینا پڑے گا ایک اور بات میں کوشش شروع کرنے والا ہوں کہ لائف پروگرام جب کروں یا ڈیبیٹ پروگرام جب کروں تو میں باہر کے مہمانوں کو بھی بلاؤں لیکن کبھی کبھی جو لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں ان کو بھی بلاؤں ان کو لنک بھیجوں اور وہ لوگ میرے ساتھ ڈیبیٹ پر جڑیں یعنی کہ آپ پیورز یہ اپنے آپ میں جو کھم بھرا ہوگا لیکن بہت الگ طرح کا ایک پیرمنٹ ہوگا کچھ لوگ ایسے ویسے بھی آ جائیں گے بھائی بھائی کیا کہہ سکتے لیکن پھر بھی میں ایسا سوچ رہا ہوں آپ بتائیں اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ہاں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا میں تھوڑا ایموشنل آنسان ہوں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو کچھ برا لگا ہو شکریہ